اسلام علیکم ناظرین میں عروس اکاول آپ کے پروگرام کی ہوسٹ کانون سب کیلئے سیزن ٹو میں حاضر ہوں ناظرین امید کرتی ہوں آپ کو ہمارے شوز بہت پسند آ رہے ہوں گے اور بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کا موقع مل رہا ہوگا ناظرین ہمارے آج کے کیسٹر شوکت کمال چیما صاحب جو ہمیں اور آپ کو بہت سی انفرمیشن دیں گے جو آپ کے لئے بہت فائدہ مند ثابت ہوں گی تو آئیں چلتے ہیں ہم اپنے پروگرام کی جانب جی سر اسلام علیکم علیکم سلام کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے بہت بہتر جی سر ہم اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں سر یہ ایف آئی ایر سے کیا مراد ہے ایف آئی ایر سے مراد یہ ہے کہ فرسٹ انفارمیشن ریپورٹ فرسٹ انفارمیشن ریپورٹ ایف آئی ایر کوئی کہتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی جرم ہوتا ہے کسی کوئی کوئی کمپلین ہوتی ہے تو وہ تھانے میں پہنچتا ہے اپنی ریپورٹ لے کر تو وہ ایف آئی ایر کہلاتی ہے جب وہ پہلی انفارمیشن تھانے میں دیتا ہے تو اس کو فرسٹ انفارمیشن ریپورٹ کہتے ہیں جب وہ شخص وہاں تھانے میں پہنچتا ہے تو اپنا گریوینس جو اس پر وہ داش کروانا چاہتا ہے تو پولیس افسر جو متلکہ وہاں بیٹھا ہوتا ہے اس سے وہ اپنی درخواست پیش کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ جرم ہوا ہے یا اس کی کمپلین جو ہے تو تھانے میں جو بیٹھا شخص ہے اے ایس آئی ہے یا کوڈ مہرر ہے مہرر ہے تو وہ اس کی انفارمیشن جو ہے وہ لکھتا ہے گورنمنٹ نے ان کو ایک ریجسٹر دیا دیا ہوتا ہے جس میں وہ ون ففٹی فور سیکشن ہے اس کے تحت وہ کمپلین جو ہے درج کی جاتی ہے اچھا اس کمپلین کے درج کرنے کا یہ ہے کہ اگر پولیس کمپلین درج نہ کرے تو وہ شخص جو ہے اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ ڈائریک جو ہے کورڈ میں بھی جا سکتا ہے جس کو پرائیویٹ کمپلین یا استغاسہ کہتے ہیں تو اس شخص کو رائٹ ہے کہ اگر پولیس وہ اس کی ایف آئی آر درج نہ کرے تو وہ کورڈ میں ڈائریک جو ہے کسی وکیل کے ذریعے سے درخواست دے سکتا ہے اور اپنی وہاں بھی وہ پرائیویٹ کمپلین کے طور پر بھی جمع کروا سکتا ہے اور اس کو پلیٹ کر سکتا ہے یہ بہت سو کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کی کمپلین نہیں درج کی جاتی جی اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کمپلین اگر درج نہ کی جائے تو آج کل جو ہے ہمارے ہاں ایک سیکشن ہے جو اختیارات دیا ہوئے ڈسٹرک میجسٹیٹ کو بائی سے کا ایک اختیار ہے جس کے تحت جو ہے ڈسٹرک میجسٹیٹ کے پاس ایک کمپلین جو ہے مطلقہ شخص داخل کرواتا ہے کہ پولیس میرا کیس درج نہیں کر رہی تو ڈسٹرک جج جو ہے اس کو اختیار ہے کہ وہ پولیس کو ڈائریکشن دیتا ہے کہ اس شخص کو جو ہے اس کی ایف آئی آر درج کی جائے اس سلسلے میں وہ پہلے ان سے جو ہے وہ ریپورٹ مانگتا ہے کہ اس کی درج ایف آئی آر کیوں نہیں کی گئی تو مطلقہ تھانے کا ایس ایچو جو ہے وہ وہاں پر آتا ہے اور وہ آکے اس کی وجوات بیان کرتا ہے جس کے بعد اگر وہ قابلے ایف آئی آر درج کرنے کا کوئی ہے طریقہ کار اس کی کمپلین ایسی ہے کہ اس کی ایف آئی آر درج کی جا سکے تو مجسٹیٹ اس کو ڈسٹرک جج جو ہے اس کو فوری طور پر آرڈر کرتا ہے اس کی ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے اچھا سر یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ تفتیش کسے گیتے ہیں کہ یہ کون کرتا ہے اچھا یہ اس طرح ہے کہ جیسے ایف آئی آر درج جب ہو گئی تو ایف آئی آر درج ہونے کے بعد اس ایف آئی آر کو جو ہے ایک متعلقہ اے ایس آئی کے یا سب اسپیکٹر کے ذمہ لگایا جاتا ہے جو اس کی تفتیش کرتا ہے اس کمپلین پر وہ موقع پہ جاتا ہے موقع پہ جاتا ہے اس کا معاینہ کرتا ہے اس کے سلسلے میں وہ شہادتیں کلم بند کرتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ آیا یہ جرم جو کسی نے کیا ہے اس میں مجرم جو ہے وہ موجود ہے تو اس کو گرفتار کرے وہ اور اس سلسلے میں اس شخص کے گوائی بھی اس کی کولیکٹ کرے کہ آیا یہ واقعی جرم ہوا ہے اس میں ان گواؤں کے بیانات کلم بند کرے جو ون سکسٹی ون کے تحت جو ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو جو ہے پوری جو ہے اس کی تفتیش کرے اور تفتیش کرنے کے بعد جو ہے اس کا ایک پورا فائل بنائے اور فائل بنانے کے بعد اس میں یہ دیکھے کہ یہ پولیس جو ہے یہ قابل دساندازی پولیس جرم ہے تو اس میں کس طرح اس کو جو ہے گرفتاری اس میں پھر وہ گرفتاری کا بھی اس کو ملزم کو گرفتار کرنے کا بھی اس کو اختیار ہوتا ہے اور گواہوں کے بیان کلم بند کرنے کا سیر یہ ون سکسٹی ون کا قانون کیا ہے جی ون سکسٹی ون جو ہے وہ ہمارا ایک پروسیجر ہے سی آر پی سی جیسے کہتے ہیں اس کے تحت ایک پروسیجر کے تحت اس کو یہ اے ایس آئی کو اختیار دیا جاتا ہے یا تفتیشی افسر کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کیس کے سلسلے میں موقع پہ جائے اور اس میں شہادتیں کلم بند کرے اس کو ون سکسٹی ون کے تحت وہ اس کو کلم بند کرنے کا پابند ہوتا ہے اور جو شخص جیسی گواہی دیتا ہے وہ ابتدائی طور پر وہ اس سیکشن کے تحت اپنا ایک ریکارڈ وہ منٹین کرے گا اور ہر گواہی جو ہے اس پہ لکھے گا تو یہ ون سکسٹی ون کہلاتا ہے اور ون سکسٹی ون کو وہ تھانے میں بیٹھ کے نہیں کرتا بلکہ موقع پہ جا کے ہر ایک شخص کا جو ہے جو اس مطلقہ کیس سے گواہی کے طور پہ وہ دینا چاہتا ہے تو اس کا حقائقی روشنی میں اس کو کلم بند کرتا ہے سر کوئی بھی شخص گرفتان ہونے سے پہلے کیا آپ نہیں زمانت کروا سکتے جی قانون میں اس کی بلکل انجائش موجود ہے کہ اگر کسی کے خلاف ایف ای ایر درج ہو گئی ہے پہلی بات ہے کہ ایف ای ایر درج ہونا لازمی ہے تو وہ اس ایف ای ایر کے بات جو ہے وہ کورٹ سے رجوع کرتا ہے وہ ڈسٹک جج کے پاس جو ہے ایک اپلیکیشن وہاں لے کے جاتا ہے اپنے وکیل کے ثورت اور کسی بھی جرمے جس میں اس کی ایف ای ایر درج ہوئی ہے وہ جا کے کورٹ سے رجوع کرتا ہے اور اس میں جو ہے وہ حاضر ہوتا ہے وہ وہ پرسنلی حاضر ہوگا وہاں پہ کورٹ میں ڈسٹک مجسٹریڈ کے پاس ہے اور وہاں جا کے اپلیکیشن دے گا کہ مجھے چونکہ خطرہ ہے اور پولیس جو ہے مجھے گرفتار کرنا چاہتی ہے اور میں جو ہے چاہتا ہوں کہ میں ایک باعزت شہری ہوں اور مجھے رائٹ ہے کہ میں مجھے پولیس گرفتار نہ کرے اور جو تفتیش کرنی چاہتی ہے پولیس وہ مجھ سے کرے لیکن مجھے گرفتار نہ کرے تو اس سلسلے میں وہ کورٹ جو ہے اس کو بیل دیتی ہے اس کو پرمیشن دیتی ہے اور پولیس کو پابند کرتی ہے کہ اس کو اس وقت تک گرفتار نہ کیا جائے جب تک یہ تفتیش میں جوائن کر لے اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ تفتیش جوائن کرتا ہے اور پولیس کو بیانہ وغیرہ دیتے ہیں اور وہ جو گوائیں اس کے خلاف آئیں ہوتی ہیں اس کے متعلق پولیس کو مطمئن کرتا ہے تاکہ اس کا کیس جو اس پہ جھوٹا ہے یا سچا ہے جو بھی بنایا گیا ہے پولیس اس کی پوری انکوئری کرے اور انکوئری کرنے کے بعد جو ہے اس میں اس کا اگر وہ ہے تو ریپورٹ مجیسٹیٹ کو دے تاکہ وہ جو ہے گوائی کی بنیاد پہ وہ بری بھی ہو سکتا ہے اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کے بعد اس کی جو ہے سزا بھی ہو سکتی ہے اور اس سلسلے میں ایک بات اور بتا دوں کہ یہ جب قبل از گرفتاری ہو جاتی ہے تو اس میں زمانت دی جاتی ہے زمانت جو ہے صرف اس کی اس حد تک دی جاتی ہے کہ وہ کوٹ میں ہر تاریخ کو حاضر ہوتا رہے گا یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کیس سے بری ہو گیا ہے یا کیس ختم ہو گیا ہے سیر اگر وہ نہ حاضر ہوا تو جی نہ حاضر ہونے کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ کوٹ جب اس کی زمانت لیتی ہے تو اس میں ایک شورٹی اماؤنٹ جو ہے اس کی زمانت کے ایوز جو ہے وہ کوٹ میں جمع کروانی پڑتی ہے کوٹ اس کے بعد اگر وہ حاضر نہیں ہوتا تو جس نے زمانت کے طور پر شورٹی جمع کروائی ہوتی ہے تو اس کو کوٹ نوٹس بھیجتی ہے اور نوٹس بھیجنے کے بعد اس کو یہ آرڈر کرتی ہے کہ اس شخص کو حاضر کیا جائے کیونکہ زمانت اسی چیز کا نام ہے کہ میں اس شخص کو جس کے خلاف جرم ہے اس کو ہر تاریخ پر حاضر کروں گا جب وہ حاضر نہیں ہوتا اور بار بار نہیں حاضر ہوتا اور اس میں کوٹ اس کو تھوڑا سا ٹائم دیتی ہے کہ شورٹی والے کو کہ وہ اس کو حاضر کروائے لیکن اگر حاضر نہیں ہوتا تو کوٹ کو اختیار ہے کہ اس شخص کے وارانٹ نکالے جائیں اور وارانٹ نکالنے کے بعد بھی حاضر نہیں ہوتا تو پھر اس کی شورٹی جو ہے وہ کینسل کی جا سکتی ہے کوٹ کو یہ اختیار ہے کہ اس کی شورٹی فور فٹ کر دے اور اس شخص کی گرفتاری کے وارانٹ نکال دے اور اس کو گرفتار کیا جا سکے سر قابل زمانت اور نا قابل زمانت میں کیا فرق ہے قابل زمانت اور نا قابل زمانت دو طرح کے جرائم ہیں جو ہمارے پینل کورڈ میں دیئے گئے ہیں ان کا ایک شیڈول دیا گیا ہے کہ وہ کون سے جرائم ہیں جس میں پولیس جو ہے وہ گرفتار کرتی ہے تو وہ قابل زمانت ہے اور کچھ جو جرائم ہیں نا قابل زمانت ہیں تو جیسے ہینیس کرائم ہیں جیسے قتل ہے مرڈر ہے ڈکیٹی ہے تو یہ جو ہے نا قابل زمانت کہلاتے ہیں تو ان میں زمانت دونوں میں ہو جاتی ہے لیکن اس کا دیکھا جاتا ہے کہ اس میں سزا کتنی ہے یہ مجسٹیٹ کو اور جیج کو ڈسٹرک جیج کو اختیار ہے کہ ان شیڈول کو دیکھ کر زمانت دے اور زمانت جو ہے وہ دی جاتی اس طرح کے کورڈ مطمئن ہو کہ یہ شخص جو ہے وہ کہیں فرار تو نہیں ہو جائے گا دورانے تفت ٹرائل کورڈ جو ہے وہ ہر پیشی پہ آتا رہے گا یا نہیں آتا رہے گا اس چیز کو دیکھ کر جو جیجز ہیں وہ مطمئن ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہ زمانت دیتے ہیں تو اس میں قابل زمانت جرائم میں تو یہ ہے کہ آپ جیسے کورڈ میں گئے تو قابل زمانت جرم ہے تو اس میں وہ آپ کو شوٹی جمع کروانی ہوتی ہے مچل کا جیسے کہتے ہیں تو وہ آپ شوٹی جمع کراتی ہیں اس کے عوض جو ہے وہ کورڈ آپ کو زمانت دے دیتی ہے اور وہ آپ کا کیس چلتا رہتا ہے ناقابل زمانت میں یہ ہے کہ پولیس گرفتار کیا ہوتا ہے انہوں نے اس میں وہ جیل بھیج دیتی ہے تو اس سلسلے میں وکیل کے ذریعے سے جو ہے وہ کورڈ میں زمانت داخل کیا جاتا ہے گو کہ یہ ناقابل زمانت کہلاتے ہیں یہ جرائم تو لیکن اس میں کورڈ کو اختیار ہے اس میں بہت ساری وجوہات ہیں کہ کس وجوہات کے تحت جو ہے وہ ناقابل زمانت بھی جرائم ہیں ان میں بھی کورڈ کو اختیار ہے کہ وہ زمانت دے سکتی ہے یہ سرکاری وکیل کیا ہوتا ہے سرکاری وکیل وہ ہوتا ہے جسے گورنمنٹ جو حکومت وقت جو ہے وہ اپنے کوئی بھی جیسے سٹیٹ کیس ریجسٹر ہوتا ہے تو اس میں جو جس کے ساتھ ظلم ہوا ہوتا ہے یا جس نے کوئی کمپلین کروائی ہوتی ہے تو اس کو گورنمنٹ ایک مفت جو ہے وہ سرکار کی طرف سے جو ہے وکیل پروائیڈ کرتی ہے تو اس کا تائین جو ہے حکومت کرتی ہے حکومت اس میں جو ہے کچھ اپائنمنٹ کرتی ہیں سرکاری طور پر وکلا کی اور وہ کیس حکومت فائیڈ کرتی ہے تو دوسری سیٹ سے جیسے جس نے جرم کیا ہوتا ہے تو اس کو کوٹ جو ہے وہ وکیل پروائیڈ نہیں کرتی اس کو اپنا ایک پرائیویڈ وکیل جو ہے ہائر کرنا پڑتا ہے تو سرکاری وکیل جو ہے وہ سٹیٹ کی طرف سے ہوتا ہے جو ہر کیس میں آتا ہے سرکار کی طرف سے اور اس میں مدعی جو ہے کمپلینٹ جو ہے اس کی طرف سے وہ کیس فائیڈ کرتا ہے اور کوٹ کی جو ہے وہ مدد کرتا ہے کہ اس میں جو ہے کیا جرم ہوا ہے اور کی کیا سزا ہے اور جو گوائییں آئیں ہیں اس کا پروسیجر جتنا بھی ہے وہ سرکاری وکیل اس کو چلاتا ہے اور اس کے مقابلے پہ جو مجرم ہے وہ اپنا پرائیویڈ وکیل پھائر کرتا ہے سر کون سے جرائم میں زمانت ممکن ہے دیکھیں ہر وہ جرم جس کی نویت سنگین نہیں ہے اس میں تو زمانت ممکن ہے لیکن کوٹ نے یہ بھی رکھا ہوا ہے کہ جیسے قتل ہے اور سنگین جرائم ہے تو اس میں بھی زمانت کا رائٹ ہوتا ہے ہر شخص کا کیونکہ دیکھیں ہر شخص کو حکومت نے یا اس کے بنیادی حقوق میں آزادی کا ہے انصر لیکن جو جرم ہے جرم ایک اپنی جگہ پر وہ ہے تو اس میں اس کی آزادی کو سلب نہیں کیا جا سکتا لیکن وقتی طور پر اس شخص کو ناقابل زمانت جرم میں جیسے گرفتار کیا جاتا ہے تو اس میں کچھ چیزیں دیکھی جاتی ہیں اس میں کوٹ نے کچھ میار مقرر کی ہوئے ہیں جیسے کوئی شخص ایک سال تک وہ جیل میں رہتا ہے یا دو سال تک ایسے جرائم ہیں جس میں دو سال تک وہ جیل میں ہے تو اس کو کوٹ مرڈر کیسز ہیں جیسے دہشتگردی کے جو کیسز میں ہیں تو اس کو بھی زمانت دے سکتی ہے یہ ٹوٹل جو ہے اس کو ڈسٹک جیج کو اور جو ہے جیجز کو مجسٹریڈ کو یہ اختیار ہے اس کی ڈسکریشن پاور ہے کہ آیا وہ اگر مطمئن ہے کہ یہ شخص جو ہے پراپر جو ہے کوٹ کا کیس چلاتا رہے گا اور کمپلینٹ جو ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا تو وہ اس کو جو ہے وہ زمانت دے دیتی ہے قابل زمانت جرائم میں بھی اور ناقابل جرائم میں بھی تو اس کی علیدہ علیدہ جو ہے وہ ان کی ریکوائرمنٹ ہیں ان کے شرائط ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے اور وکلا اس چیز کو کوٹ میں بتاتے ہیں کہ اس شخص کو جو ہے یہ جیسے ہے کہ یہ کہیں ٹرائل تک یہ کہیں جائے گا نہیں ملک سے باہر نہیں جائے گا اس واسطے اس کو زمانت دے دی جائے اور دوسری ایک وجہ اور بھی ہے جیسے ہم ہر شخص کو جو ہے ہر جرم کرنے والے کو جیل میں تو نہیں بھر سکتے کہ جیلیں بھر دی جائیں اور جو ہے وہاں گنجائش ہے جیسے ایک لیمیٹڈ گنجائش ہے تو کوٹ اس میں دیکھتی ہے کہ ہمیں جو ہے ایسے جیسے معمولی جرائم ہے تو اس میں جیل نہیں بھیجنا اور ہم نے اس کو زمانت پر دینا ہے اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کیس ٹرائل ہو اور دیکھا جائے کہ آیا یہ سچا ہے کیس اس پہ ڈالا گیا ہے یا اس پہ جھوٹا کیس ڈالا گیا ہے اور اس کا ٹرائل مکمل ہونے تک اس کو زمانت دی جائے سر بریک کا ٹائم ہو گیا ہے جی ناظرین بریک کا ٹائم ہو گیا ہے چلتے ہیں ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف